دو بڑے فیصلے آئے ہیں اب پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک فیصلہ جو کل تفصیلی فیصلہ جاری ہوا سپریم کورٹ کا آرمی چیف کے ایکسینشن کے بارے میں وہ آپ اس چیچ کے اندر سیپرٹ اس کا تجزیہ دیکھ پائیں گے اس وقت جس کو ہم فیصلے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کا تین نومبر کی ایمرجنسی کے بارے میں جو مقدمہ قائم ہوا تھا خصوصی عدالت نے اس کا فیصلہ جاری کیا جس میں جنرل پرویز مشرف سنگین غد عداری کے مرتقب پائے اور ان کو فانسی کی سزا دی یہ فیصلہ آم اویٹڈ تھا لانگ اویٹڈ فیصلہ تھا اور خیال یہ کیا جارہا تھا کہ شاید جنرل مشرف قانون کی گریفت سے ویسے ہی بج جائیں جیسے وہ پہلے بج جائے کرتے تھے لیکن عدالت کی طرف سے اس فیصلے نے کم از کم وہ ابحام تو دور کر دیا جنرل پرویز مشرف نے پہلے کو کیا اور اس کے بعد ایمرجنسی جب ایمپوز کی تو اپنی ہی اپنے ہی بنایا ہوئے نظام کو اس وقت جو آئینی ایرنجمنٹ تھا اس کو توڑتے ہوئے اس کو سسپینڈ کیا اور ایک عجیب و غریب آئینی مغلوبہ تیار کر کے رول کرنے کی کوشش کی اب تقریباً سولہ سال گزرنے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ ملا ہے اور اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہیں ہم آپ کو ایک ایک کر کے ان کی تفصیل بتاتے ہیں جو پہلی امپلیکیشن ہے بہت بڑی واضح ہے اور وہ یہ کہ عدالتوں کی طرف سے آپ کو اب ساکب نساریت کی جو دھن تھی چھائی ہوئی اور جو غبار تھا وہ آپ کو چھڑتا ہوا نظر آتا ہے عدالتوں نے میرے خیال میں پچھلے تین چار سال کے اندر یہ دیکھ لیا ہے کہ جب آپ طاقت کے ساتھ کمپرمائز کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج کتنے بھیانک ہوتے ہیں جج ساہبان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جس طریقے سے ایک تصور پنپا کے جج ساہبان جو ہیں بہت ساری عدالتوں کے بڑی عدالتوں کے بات نہیں کر رہا چاہے وہ الیکشن ٹریبنیل کے اندر بیٹھے ہو یا مقدمات سن رہے ہو خصوص عدالتوں کے اندر ان کو شدید دباؤ کے تحت لاکر اپنی پسند کے فیصلے کروائے جاتے ہیں تو یہ تصور جوڈیشری کے لیے ایک ڈسٹرکٹف تصور تھا آپ کیریئر کے اندر اس ویے سے نہیں جاتے کہ ساری زندگی ایک تحمت لے کر دنیا سے رخصت ہوں آپ کیریئرز ڈیویلپ کرتے ہیں اور لیگل کیریئر اس ویے سے ڈیویلپ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کا نام بنے اچھے معاملات کے وجہ سے اور آخرت بھی آپ کی سنورے تو میرے خیال میں جوڈیشری کی طرف سے آپ کو ایک مورل ریسرشن نظر آتی ہے جو اس فیصلے کے اندر پر انہا ہے اور یہ غیر معمولی طور پر اہمیت کا حامل ہے دوسرا جنرل پریز مشرف کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس بلی کی طرح نو زندگیاں ہیں اور انہوں نے اپنی نو کی نو زندگیاں بڑے اچھے طریقے سے استعمال کی کوک کیا اس سے بچے اس کے بعد دوبارہ سسپینڈ کیا آئین کو سنگین غداری کے مرتقب ہوئے پھر صدر بنے رہے پھر نکل گئے یہاں سے اور اس کے بعد تمام تر اپنی غیر مقبولیت کے سیاسی جماعتوں کے عہدوں پر فائز رہنے کی کوشش کی اور جیب غریب انٹریوز دیتے رہے جب طاقت کے اندر تھے کتابیں لکھتے رہے نیشنل سیکرٹس وا کرتے رہے لیکن بچ کے نکل گئے جنرل کیانی سے لے کر موجودہ آرمی چیف تک سب لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل مشرف اگر یہاں پر نہ آئے تو ان کی بچت ہو جائے گی اب خصوصی عدالت کے فیصلے کے تحت جنرل مشرف کو جس ازادی گئی ہے اس حسابت یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قانون سے بھاگ جانا قانون کی گرف سے نکل جانے سے بلکل مختلف ہے تو بھاگے تو وہ یقینا نہیں لیکن گرفت میں آگئے تو وہ جو نو زندگیاں انہوں نے استعمال کی تھی اپنی وہ آج کے فیصلے کے حد تک آپ کو ختم ہوتی بھی نظر آتی ہیں اگزاوسٹ کر لیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اور یہ پہلا تاریخ کے اندر جرنیل ہے جو زندگی کے اندر اس نے طاقت کی پیک بھی دیکھی ہے اور فیصلے کے اندر فانسی کا پندہ بھی اس کے سامنے لٹکایا گیا ہے مستقبل کے لیے اس کی امپلیکیشنز بہت اہم ہیں پاکستان کے اندر ایک س سب کچھ لپیٹ دو گروپ موجود ہے جس کا تذکرہ میں دوسری ویڈیو کے اندر کروں گا تفصیل سے آپ دیکھیں گے کہ چیف آمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے اندر لپیٹ دو گروپ جو ہے اس کا کیا کردہ ہے تو لپیٹ دو گروپ جو ہے وہ ہر جگہ موجود رہتا ہے اور اسی لپیٹ دو گروپ نے جل مشرف کو شے دی اور جل مشرف نے طاقت کا زوم میں آکے وہ کام کیا جس کے پہداش میں آج ان کو دنیا بھر کے اندر حزیمت اٹھان پڑھ رہی ہے اور فانسی جو ہے اس فیصلے کے حد تک آپ کو ان کا مقدر نظر آتی ہے ظاہر یہ چیلنج ہوگا اس کے بعد لبی پروسیڈنگز چلیں گی لیکن ایک آپ کو ریڈ لائن نظر آتی ہے تو یہ لپیٹ دو گروپ ہے وہ ابھی بہت متحرک ہے تو آنے والے دنوں میں جو واقعات ممکنا طور پر ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی عدالت نے ایک ریڈ لائن آپ کو کھینچ دی ہے اور اگر آپ اس ریڈ لائن کو چیف جسٹس آصف خوخصہ کی کل کی ڈیٹیل ج پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ریڈ لائن کتنی گہری ہے تو آنے والے دنوں میں اگر کسی کا خیال تھا کہ سارے نظام کو تو بارے سے لپیٹ دو تو کم از کم اس کے لیے ایک تنبیہ کا انصر بھی اس کے اندر موجود ہے کہ ایسے کرنے کی پیدا شوئے بڑی سخت ہیں حکومت کے موں کے اوپر بھی ایک قسم کا آپ کو تمانچہ رسید ہوتا ہوا نظر آتا ہے جب جنرل پرویز مشرف غچہ دے کر اس نظام میں سے نکل گئے تھے نواز شریف اس وقت وزیراعظ تھے تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ اس کو غدار کو تو کٹیرے میں ہونا چاہیے اور لال مسجد پر دیکھیں آپ نے کیا اس نے کیا کیا اور پاکستانیوں کو امریکیوں کے حوالے کیا لمبی چھوڑی فیرست بنایا کرتے تھے جنرل پرویز مشرف کے جرائم کی تو جب وہ یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے بڑا تنزیہ انداز سے نواز شریف کے حکومت کے اوپر تنقید کی اب حکومت نے جنرل پرویز مشرف کو سہولت مہیا کرنے کے لیے تمام ریاستی اور حکومتی وسائل ب بروے کار لائے ہوئے تھے ان ریاستی اور حکومتی وسائل کو بروے کار لانے کے لاعمل جو آپ کو ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عدالت کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اسے پتا چلا ہے کہ حکومت نے نہ صرف عمران خان کی قیادت میں اپنی اریجنل پولیسی مشرف صاحب کے حوالے سے بدلی بلکہ اس بدلنے کے بعد بھی ان کو خفت دوبارہ اٹھانی پڑی کہ جنرل پرویز مشرف کے کیس کی اوپر وہ کیس کو رکوانا چاہتے تھے وہ جنرل مشرف کو سہولت مہیا کرنا چاہتے تھے یہ ایک بہت بڑی خفت کی بات ہے اگر حکومت رائٹ سائیڈ آف ہسٹری رہتی تو شاید آج کا فیصلہ اس کو اون کرتی اور اس کا بینیفیشری قرار دیتی لیکن آج ان کو حظیمت اٹھانی پڑی ہے کیونکہ وہ اس فیصلے پر آن در رانگ سائیڈ آف ہسٹری کھڑے نظر آتے ہیں پاکستان میں پچھلے جو تین چار سال کے اندر ہوا اس سے لے کر اب تک جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے میرے خیال میں اس فیصلے کے تناظر میں آپ کو دیک دیکھنا چاہیے کہ بڑے معاملات جو ہیں یہ سینس کے ہم نے تمام نظام کو اپنے تابع کرنا ہے یہ سینس کے ہم نے جب جی چاہے آئین کی دھجیاں اڑانی ہے یہ سینس کے ہم اندر خانے رہ کے نظام کو انڈرمائن کر سکتے ہیں اور بھلے فساد جو ہے چہرہ جو ہے نظام کا وہ جمہوری رہے یہ تمام سوانگ جو ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے جب وہ عمر سوانگ گزار لیتا ہے تو پھر اس کا چہرہ بڑا بیانک ہو جاتا ہے تو اس سوانگ کو اب ہمیشہ کے لیے پاکستان کی تاریخ سے ریٹائر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے ہم کب تک پرانے معاملات کی اوپر عدالتی فیصلوں کے ذریعے اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں گے ہم نے کہیں نہ کہیں جا کر تو یہ تیع کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر آئین کا حتمی طور پر قانون کا حتمی طور پر راج ہونا چاہیے جو سب کی اوپر لاغو ہونا چاہیے کسی کو ایگزیمشن نہیں ہونی چاہیے اور نظام کو منپلی ریٹ کیے بغیر نظام کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے تو آج کا جو فیصلہ ہے اور اگر آپ کل کے فیصلے کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھے تو اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے دو ہی رستے ہیں ایک وہ خفت کا اور خیوس کا رستہ ہے جو ہم نے اپنائے رکھا ہے اور دوسرا قانون اور آئین کی اطاعت کا رستہ ہے جو قانون اور اطاعت کو اور آئین کو ریفارم کرتے ہوئے آپ اپنا سکتے ہیں تو ان میں سے دونوں رستے ہم نے ہمارے سامنے ہیں کون سا اپنانا ہے یہ اب ہمارا فیصلہ ہے لیکن جو فیصلے عدالتوں سے آئے ہیں انہیں سمت کا تیین کر دیا ہے